کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا تینتیسوں باب ہنوز یرمیہ قید خانہ کے سہن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے جس کا نام یا ہوا ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شہانِ یہودہ کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ قصدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے کہر و غضب سے قتل کیا ہے اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا مو چھپایا ہے دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کسرت ان پر ظاہر کروں گا اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناوں گا اور میں ان کو ان کی ساری بد کرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا اور میں ان کی ساری بد کرداری جس سے وہ میرے گنہیں گار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا اور یہ میرے لئے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مصررت بخش نام اور ستائش و چلال کا باعث ہوگا وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لئے مہیا کرتا ہوں دریں گی اور کانپیں گی خداون یوں فرمادہ ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ ویران ہے وہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان یعنی یہودہ کے شہروں میں اور یریشلم کے بازاروں میں جو ویران ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ باشندے نہ ہیوان خوشی اور شادمانی کی آواز دلہے اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الفواج کی ستائش کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے ہاں ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا رب الفات جیم فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنمین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی آیام میں اور اسی وقت میں دعوت کے لئے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا ان دنوں میں یہودہ نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا اس کا نام ہوگا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لئے دعوت کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سے اتنی قربانیاں گزرانے اور حد یہ چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں پھر خداوند کا کلام یارمیاں پر نازل ہوا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ اہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہو تو میرا وہ اہد بھی جو میں نے اپنے خادم دعوت سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو اور وہ اہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے انتازہ ہے ویسے ہی میں اپنے بندہ دعوت کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فروانی بکشوں گا پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا یوں وہ میرے لوگوں کو حکیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا اہد نہ ہو اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم دعوت کی نسل کو رد کر دوں گا تاکہ میں ابراہم اور ازہاق اور جعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لئے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا آمین